بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعتری اردو تمام طلبہ آپ نے اردو کی کتاب کولیں اور اس کا صفحہ نمبر نکالیں کیارہ آج اس لیکچر میں ہم سبق نمبر تین کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم اپنے آخر پیمبر عزد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی اور شان بیان کریں گے اور اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مقاصد میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگاہی دینا بچوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کے لئے جذبات پر بڑھنا بچوں میں جذبہ ہمدردی پروان چڑھانا کلاس تری ہر کلاس جماعت اول جماعت دعائی میں بھی آپ اپنے پیارے نبی حضم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کر چکے ہیں اور اسی طرح اسلامیات کی بخص میں بھی آپ ذکر کر چکے ہیں تو اس لیسن کو پڑھنے میں آپ کے لئے بہت اثیانی اور سمجھنے میں بہت اثانی ہونی چاہیے چلیں ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عرب کے لوگ بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے فساد کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے عورتوں کو بہت کم تر سمجھتے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے ساری باتوں سے آپ واقف ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکی ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ پہ ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداد دوسرے بچوں سے مختلف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول کے لو میں کبھی بھی حصہ نہ لیا ہمیشہ صاف سترے رہتے بہت کم گو تھے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کم گو یعنی بہت کم بولتے تھے ہمیشہ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور کبھی کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو آپ تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت دور دور تک پہل گئی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکاننے لگے لقب یعنی ان کا نک نیم اعلانی نبوت کے بعد کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بترین دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتی تھی نہ صرف مسلمانوں کے بچوں بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی پیار اور محبت سے پیش آتے تھے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے پیش آتے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرم گوشا تھا وہ کسی کو اپنی جانور پر ظلم کرتے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کی وجہ سے بہت سے کفار اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے حجرت مدینہ کے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور انصاف کا عدل اور انصاف دیکھ کر مدینہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور دین اسلام کی روشنی نے کفر کے اندیروں کو مٹھا دیا آج چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لئے پہترین نمونہ ہے ہمیں زندگی کا ہر کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے اور آپ کے اعلی اخلاق سے رہنمائی نہیں چاہیے آسان ترین لیسن کی پڑھائی اس کو ایک مرتبہ ضرور گرمے کریں اس کے علاوہ آپ اپنی کاپی میں جو کاپی کا کام ہو گئے یہ تمام الفاظ معنی آپ اپنی کاپی میں کریں گے الفاظ معنی ہے آپ کے پاس ولادت پیدائش بدترین بہت برے فساد ہنگامہ عدل انصاف توجہ دیان نمونہ مثال دیانتاری امانداری اور سنت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان الفاظ معنی کو آپ اپنی کاپی میں کریں گے پھر آئی صفحہ نمبر آپ تھیرہ پہ یہاں پہ آپ کے پاس ہے سوان نمبر ایک آپ نے لیسن کی پڑھائی کر لی ہے آپ اس سوال کو آسانی سے کر سکتی ہیں آپ کو جو درست جواب ٹیک لکیے اس سرکل میں آپ رنگ بھرے پھر آئیے صفحہ نمبر چودہ پر جہاں پہ آپ کے پاس ہے سوان نمبر چھیں درجزیل حروف کو جوڑ کر تشدید لگائیں آپ نے جوڑ کو الفاظ کو پہلے جوڑ کے ایک لفظ بنانا ہے اور اس پہ آپ نے شد لگانا ہے آپ کو اس شد کے بارے میں ہم پڑھ چکی ہیں یعنی دو الفاظ کو ملا کر اس کے اوپر شد آتا ہے یہ سوال آپ اپنی کاپی میں کریں گی یہ سوال آپ اپنی کتاب میں کریں گی سوان نمبر پانچ میں آئیں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ آپ کے پاس کچھ خالی جگہ پر ہیں آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں ان الفاظ کو لے کر آپ نے ان خالی جگہ پر کو کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کی لیسن کی سمجھ آکھی ہوگی اپنا کتاب کا کام اور کاپی کا کام کر کے ضرور سینڈ کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھی